قابل قدر ناظرین اسلام علیکم فیکٹر ڈروپر میں خوش آمدید نامور ہیوی ویڈ چیمپئن مائک ٹائسن کی شخصیت متنازہ رہی ہے لیکن وہ کم عمر ترین غیر متنازہ چیمپئن تھا جس نے 20 سال کی عمر تک و بی سی و بی اے اور آئی بی ایف ٹائٹل حاصل کر لیے تھے 1930 سے 2000 تک باکسنگ رنگ میں وہ دہشت کی علامت تھا آئیے اس کے بارے میں کچھ جانے انجانے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں نمبر ایک مائک ٹائسن نے 13 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 38 مرتبہ گرفتاری دی تھی وجہ یہ تھی کہ اسے کمزور سمجھ کے لڑکے حراسہ کرتے تھے تنگ آ کر ٹائسن نے سٹریٹ فائٹنگ شروع کر دی یہ عمل کرائم کے مترادف تھا نمبر دو بتائیے کس نے ٹائسن کو باکسنگ رنگ تک پہنچایا جی ہاں محمد علی نے اسے مطارق کیا تھا نو عمری میں اس وقت ٹائسن زیر حراست تھا جب محمد علی اس سے ملنے گیا تھا علی نے اسے باکسنگ کیریئر کی طرف راضب کیا اور گائیڈ لائن دی نمبر تین انیس سو سی میں ٹائسن چودہ برس کا تھا ٹی وی پر اس نے علی اور لیری ہومز کی فائٹ دیکھی علی نے فائٹ مشوروں کے برخلاف لڑی تھی وہ فٹ نہیں تھا علی کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹائسن کا دل ٹوٹ گیا گویا اس کے لیے یہ شوق تھا اگلی صبح ٹائسن کے ٹرینر کس ڈیماٹو نے محمد علی کو فون کیا اور ٹائسن کی بات کرائی مائک ٹائسن نے فون پر علی سے کہا تھا میں تھوڑا اور بڑا ہو جاؤں پھر لیری ہومز سے تمہارا بدلہ لوں گا چند برس بعد ٹائسن نے اپنے وحشیانہ گھونسوں کی ذریعے علی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا نمبر چار انیس سو کیاسی اور انیس سو بیاسی میں ٹائسن نے جونئر اولمپکس میں دو گولڈ میڈل جیتے اور آٹھ سیکنڈ میں تیز ترین ناک آؤٹ کا ریکارڈ قائم کیا نمبر پانچ انیس سو سی میں ہی ٹائسن کے مشیر اور کوچ باب اسٹیورٹ نے نامور باکسنگ منیجر کس ڈیماٹو سے ٹائسن کا تعرف کرایا تھا دونوں کے درمیان باپ بیٹے جیسا رشتہ استوار ہو گیا انیس سو بیاسی میں ٹائسن کی والدہ لورنا ٹائسن کا کینسر سے انتقال ہو گیا اب ڈیماٹو ہی ٹائسن کا قانونی سرپرست تھا نمبر چھے انیس سو پچے ایسی میں مائک ٹائسن نے نیو یارک میں ہیکٹر مرسڈیز کے خلاف اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا ٹائسن نے اپنی خوفناک طاقت اور بھرپور گھونسوں کے ساتھ حریف کو پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا جس کے بعد ٹائسن کا نک نیم آئرن مائک بن گیا اسے کڈ ڈائنامائٹ اور بیڈسٹ مین آن دا پلانٹ بھی کہا جاتا ہے نمبر سات انیس سو ستانوے میں ایوانڈر ہولی فیلڈ کے ساتھ اس کی ہیوی ویٹ چیمپین فائٹ تھی دوران مقابلہ ٹائسن نے ہولی فیلڈ کا کان چبا ڈالا تھا جس پر مائک ٹائسن کو نا اہل قرار دیا گیا اور فتح ہولی فیلڈ کی جھولی میں جا گری یہ مشہور واقعہ ٹائسن کے کیریئر کا سیاہ دبہ تھا نمبر آٹھ مائک ٹائسن آٹھ دس برس کی عمر سے ہی کبوتروں کا شوقین تھا نائنٹین سیونٹی فور میں ٹائسن نے دوست کے ساتھ مل کر ایک گھر میں چوری کی واردات کی تھی اس کے سیمیں چھے سو ڈالرز آئے تھے ٹائسن نے سو ڈالرز کبوتروں پر خرج کر دیا تھے نمبر نو اگرچہ وہ ابتدہ میں ہی جونئر ہائی اسکول سے نگال دیا گیا تھا لیکن نائنٹین ایٹی نائن میں سینٹرل اسٹیٹ یونیورسٹی نے اسے ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری سے نوازا نمبر دس جب اس نے رابن گیونز سے شادی کی تھی ایک موقع پر اس نے نیو یارک زو جانے کا وقت نکالا گھومتے ہوئے وہ ایک بڑے آہنی پینجرے کے سامنے رک گیا جہاں ایک جسیم سلور بیک گوریلا دوسرے گوریلوں کو تنگ کر رہا تھا ٹائسن کو اپنا بچپن یاد آ گیا اس نے رکھوالے کو دس ہزار ڈالرز کی پیشکش کی صرف اس لیے کہ وہ پینجرے کا دروازہ کھول دے ٹائسن نے گوریلے کی ناک توڑنے کا ارادہ کیا تھا ظاہر ہے اس کی پیشکش ٹھکرا دی گئی نمبر گیارہ دو ہزار پانچ تک اپنی بے اعتدالیوں کے باعث مائک ٹائسن کا مالی بہران اپنے اروج پر آ گیا تھا دو ہزار پانچ میں اس نے اپنی آخری فائٹ آئرش ہیوی ویٹ چیمپین کیون مک برائٹ کے خلاف لڑی اور ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بنیاد پر ہار گیا وہ پیسوں کے لیے لڑا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ جیت نہیں سکتا ٹائسن نے دورانے فائٹ ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا نمبر بارہ دو ہزار پانچ میں وہ دیوالیا ہو چکا تھا اور پیسوں کے لیے لڑا جبکہ انیس سو نوے میں یہ حال تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کمانے والے ایتھلیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اس کھلاڑی کا نام تھا مائکل جورڈن باسکٹ بال کا افسانوی کردار مائکل جورڈن انیس سو نوے میں ٹائسن نے اٹھائیس اشاریہ چھے ملین ڈالرز کمائے تھے نمبر تیرہ ٹائسن کی اس دیواجی زندگی ناکام تھی اس نے تین مرتبہ شادی کی اس کے آٹھ بچے تھے انیس سو اٹھاسی میں روبین گیونز سے شادی کی جو طلاق پر ختم ہوئی انیس سو ستانوے میں مونیکہ ٹرنرز سے شادی کی اور یہ بھی طلاق پر اختتام پذیر ہوئی ٹائسن کے بارے میں باتیں اور بھی ہیں فیلحال اتنا کافی ہے تھانکس فور واشنگ